رکنا نے خبول اسلام سے صاف انکار کر دیا یہ طاقت جسمانی نہیں تھی خالد نے نخلیستان میں لیٹے لیٹے اپنے آپ سے کہا رکنا کو یوں تین بار پٹکنا تو دور کی باتیں اسے کوئی پچھاڑ بھی نہیں سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور خالد کے ذہن میں نکھرا آیا وہ آپ کو اچھی طرح جانتا تھا لیکن اب وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچمن میں جانتا تھا اس کے بعد آپ نے جو روپ اختیار کیا تھا اس میں خالد عاق صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا وہ وقت کے دعوے کے بعد خالد کی عاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بولچال بند ہو گئی تھی وہ عاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ رکنا کی طرح پیلوان نہیں تھا وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگ جو تھا لیکن اس وقت مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا مارکہ ہوا اس وقت خالید کے لیے ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس مارکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا اس کا اسے بہت افسوس تھا یہ مارکہ بدر کا تھا جس میں تین سو مجاہدین اسلام نے ایک ہزار کو شکست دی تھی لیکن اس وقت جب وہ ایک نخلستان میں لیٹا ہوا تھا اسے خیال آیا کہ تین سو تیرہ نے ایک ہزار کو کس طرح شکست دی تھی اس نے شکست کھا کر آنے والے قریش سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کونسی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا خالید اٹھ بیٹھا اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے قد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشن ہے اور مارکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگا باپ نے اسے فن حرب و ذرب کا ماہر بنایا تھا بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی لڑکپن میں اسے اکھڑ موز اور گھوڑے کو قابل میں لانے کا قابل بنایا نو جوانوں میں وہ شہ سوار بن چکا تھا شہطر سواری میں بھی وہ ماہر تھا اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا اس نے خالید کو صرف سپاہی ہی نہیں بلکہ سالار بنایا تھا خالید کو جنگوں کی جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقے پر غور کرنے لگا اور جوانے میں فوج کی قیادت کے قابل ہو گیا تھا اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنا کا افسوس تھا اور وہ انتقام کی طریقے سوچتا رہتا تھا لیکن اس کی سوچ کا دھارہ کسی اور طرف چل پڑا تھا مکہ سے روانگی سے کچھ دن پہلے سے وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ رسول اکرم نے رکنا پہلوان کو تین بار پٹھا تھا اور بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تین سو تیرہ مجاہی دین سے ایک ہزار کو شکست دی اور یہ کوئی اور ہی قوت تھی لیکن بدر کے مارکے کے بعد اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ سلگ رہی تھی مسلمان مارکہ بدر میں قریش کے بہت سے آدمیوں کو قید کر کر لے گئے تھے قریش کے سرداروں کے لیے یہ صدمہ تھا ہی اس کا بہت اثر خالد نے بھی قبول کیا تھا اسے یاد تھا کہ جب بدر کا مارکہ لڑا جا رہا تھا تو مکہ میں کوئی خبر نہ پہنچ رہی تھی کہ مارکے کا انجام کیا ہوا مکہ کے لوگ بدر کی سمت دیکھتے رہتے تھے کہ ادھر سے کوئی سوار دوڑا آئے گا اور فتح کی خبر سنائے گا آخر ایک روز ایک شطر سوار نظر آیا لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے سوار نے عرب کے رواج کی مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا تھا اور وہ روتا ہوا آ رہا تھا بری خبر لانے والے خاصد ایسا ہی کیا کرتے تھے وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوا بتایا کہ اہلِ خوریش کی بہت بری شکست ہوئی ہے جن کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر ان کے مطالق پوچھتے تھے وہ زندہ ہے زخمی ہے یا مارا گیا ہے شکست خردہ خوریش پیچھے آ رہے تھے مارا جانا والوں میں سترہ افراد خالد کے قبیلے کے یعنی بنو مقزون کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد کا خون کا بڑے قریبی لشتہ تھا ابو جہل بھی مارا گیا تھا خالد کا بھائی جس کا نام ولد تھا جنگی قیدی ہو گیا تھا ابو صفیان جو خوریش کے سرداروں کا سردار تھا اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی کچھ میرے باپ اور میرے چچا کے مطالق بتا آئے قاسد ہندر نے پوچھا مہارا باپ اتبا سیدنا مولا علی مشکل کشا اور سیدنا حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے قاسد نے کہا اور تمہارے چچا شیبہ کو اکلے سیدنا حمزہ نے قتل کر دیا ہے اور تمہارا بیٹا خنتلا سیدنا مولا علی مشکل کشا کے ہاتھوں مارا گیا ہے ابو صفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو مولا علی مشکل کشا اور سیدنا حمزہ کو بلند آواز سے گالیاں دی پھر بولی اللہ کی قسم میں اپنے باپ اور اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی ابو صفیان پر خاموشی تاری تھی خالد کا خون کھول رہا تھا قریش کے ستر آدمی مارے گئے اور جو جنگی قیدی ہوئے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی خالد اٹھا دری جھاڑ کر لپیٹی اور گھوڑے کے ذین کے ساتھ باندھ کر سوار ہوا اور مدینہ کی سمت چل پڑا اس سے ذہن کو یادوں سے خالی کر دینا چاہا لیکن اس کا ذہن مدینہ پہنچ جاتا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جو تبلیغی اسلام کا مرکز بن گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اس کا ذہن پیچھے چلا جاتا اور اسے وہ منظر دیکھتا جن کے خالق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس کے ذہن میں ہند کے الفاظ یاد آئے جو اس نے اپنے خاوند ابو صفیان سے کہے تھے میں اپنے باپ اور چچا کو بھول سکتی ہوں ہند نے کہا تھا کیا میں اپنے لختے جگر خنتلا کو بھی بھول جاؤں ماں اپنے بیٹے کو کیسے بھول سکتی ہے اللہ کی خسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کروں گی یہ لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہے میں سیدنا حمزہ سیدنا مولا علی مشکل کشا کو نہیں بخشوں گی وہ میرے باپ میرے چچا اور میرے بیٹے کے قاتل ہیں میرے خون کو صرف میرے بیٹے کا قتل گرما رہا ہے ابو صفیان نے کہا تھا مجھ پر اپنے بیٹے کے خون کا انتقام فرض ہو گیا ہے میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبردست فوج تیار کر کے اسے آئندہ لڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا شور مورخ اور واقع نگار واقضی لکھتا ہے کہ اگلے ہی روز ابو صفیان نے تمام سرداروں کو بلایا ان میں زیادہ تعداد ان سرداروں کی تھی جو کسی نہ کسی وجہ سے بدن میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز اس جنگ میں مغرق گیا تھا سب انتقام کا ارادہ لے کر اکھٹے ہوئے تھے کہ مجھے زیادہ وطح کرنے کی ضرورت ہے ابو صفیان نے کہا میرا اپنا جوان بیٹا مارا گیا اگر میں انتقام نہیں لیتا تو مجھے جینا کا کوئی حق نہیں سب ایک ہی بار بولنے لگے وہ اس پر متفق تھے کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا انتقام لیا جائے لیکن آپ میں سے اب کوئی بھی اپنے گھر نے بیٹھا رہے قالد نے کہا بدر میں ہم صرف اس لئے ذلت میں گرے کہ سردار گھروں میں بیٹھے رہے اور ان لوگوں کو لڑنے کے لئے بھی دیا جو خورش کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے کیا میرے باپ کو بھی خورش کی عظمت کا خیال نہ تھا خالد کا چشاہزاد بھائی اکرم آنہ جو ابو جہل کا بیٹھا تھا برہم ہوتے ہوئے کہا کیا صفیان بن امیہ کے باپ کو بھی خورش کی عظمت کا خیال نہ تھا تم کہاں تھے والید کے بیٹھے ہم یہاں ایک دوسرے سے لڑنے کے لئے کھٹے نہیں ہوئے ابو سفیان نے کہا خالد تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے کوئی اپنی بیعظت ہی محسوس کرے ہم میں سے کوئی بھی عظت والا نہیں رہا خالد نے کہا ہم سب اس وقت تک بیعظت رہیں گے جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چیلوں کو ہمیشہ کے لئے ختم نہیں کر دیتے مجھے اپنے گھوڑے کے سمو کی قسم میرے خون کی گرمی نے میری آنکھیں جلا دی ہیں ان آنکھوں کو مسلمانوں کا خون ٹھنڈا کر سکتا ہے میں پھر کہوں گا کہ اب سردار آگے ہوں گے اور میں جانتا ہوں کہ میں میدان جنگ میں کہاں ہوں گا لیکن جنگ میں جو ہمارے سردار ہوگا میں اس کے حکم کا پابند رہوں گا اور اگر میں سمجھوں گا کہ سردار نے مجھے ایسا حکم دیا ہے جو ہمیں نقصان دے گا تو میں ایسا حکم نہیں مانوں گا سب نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو اپنا سردار مقرر کیا کچھ روز پہلے مکہ کا ایک قافلہ فلسطین سے مکہ واپس آ رہا تھا یہ تجارتی قافلہ تھا مکہ کے باشیدنوں نے خصوصا قریش کے ہر خاندان اس تجارت میں حصہ ڈالا تھا اس قافلے میں کم و بیش ایک ہزار اونٹ تھے اور جو مال گیا تھا اس کی مالیت پچاس ہزار دینار تھی قافلہ کا سردار ابو سفیان تھا جس نے پچاس ہزار دینار منافع کمائے تھا قافلے کی واپسی کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا مسلمانوں کو پتا چل گیا انہوں نے پورے قافلے کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک مقام پر قافلے کو گھرے میں لے لیا لیکن وہ زمین ایسی تھی کہ ابو سفیان نے ایک ایک آدمی اور ایک ایک اونٹ کو چھے قدخال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھرے سے نکال دیا تھا خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا بگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا اسے اس وقت کا جب قریش کے انتقام کی اسکیم بنانے کے لیے ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا اگر تم نے اپنی سرداری مجھے دے دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے ابو سفیان نے کہا میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی پچاس ہزار دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا وہ میں تقسیم نہیں کروں گا یہ مسلمان کے خلاف فیصلہ کو جنگ میں استعمال ہوگا مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے تب سے پہلے خالد نے کہا پھر منظور ہے ایسا ہی کرو منظور ہے ایسا ہی کرو کی آوازیں اٹھیں میرا دوسرا حکم یہ ہے ابو سفیان نے کہا کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کی لوہاہیقین آہا وزاری کر رہے ہیں میں نے مردوں کو تہارے مارتے اور عورتوں کو بینہ کرتے سنا ہے اللہ کی خسم جب آنسو بہ جاتے ہیں تو انتقام کے آگ سرد ہو جاتی ہے آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر گڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیئے ہیں اور ان کا فدیہ ایک ہزار سے چار ہزار درہم مقرر کیا ہے ہم مسلمانوں کو ایک درہم بھی نہیں دیں گے یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی خالد کو گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھے اور مدینہ کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں غصے کی لہر اس کے سارے وجود میں پھر گئی وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا اس سے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ اجلاس میں تیہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چڑھانے مدینہ نہیں جائے گا لیکن ایک آدمی چوری چھوپے مدینہ چلا گیا اور فدیہ ادا کر کے اپنے باپ کو رہا کر لیا اس کے بعد قریش کا کوئی نہ کوئی آدمی چوری چھوپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتے دار کو رہا کرا لاتا خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کر لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کر دیا تھے ولید کی رہائی کے لیے جائے خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا لیکن اس سے خیال آیا تھا خیال یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے قبیلے کے تھے اور آپ کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے وہ آسمان سے تو نہیں اتھ رہے تھے وہ اتنی ذریع اور دلیر تو نہیں تھے کہ تین سو تیرہ کی تعداد میں ایک ہزار کو شکست دے سکتے اب ان میں کیسی قوت آگئی ہے کہ وہ ہمیں نیچہ دکھا کر ہمارے آدمی کے قیمت مقرر کر رہے ہیں انہیں ایک نظر دیکھوں گا خالد نے سوچا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا اور وہ اپنے بھائی حشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا اس نے اپنے ساتھ چار ہزار درہم بان لیے تھی اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار ولید کے بیٹے کا فیدیہ چار ہزار درہم سے کم نہیں ہوگا اور ایسا ہی ہوا اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام بیا تو ایک مسلمان نے جو خیدیوں کی رہائی اور فیدیہ کی وسلم پر معمور تھا کہا کہ چار ہزار درہم آدھا کرو ہم فیدیہ میں کچھ رہائی چاہتے خالد کے بھائی حشام نے اس مسلمان سے کہا تم لوگ آخر ہم میں سے ہو کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو اب ہم تم میں سے نہیں ہیں مسلمان نے کہا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں کیا ہم تمہارے رسول سے بات کر سکتے حشام نے پوچھا حشام خالد نے گرچ کر کہا میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا مگر تم مجھے ساتھ لے آئے ہو یہ جتنا مانگتا اتنا ہی دے دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جا کر بھیک نہیں مانگوں گا اس نے درہموں سے بھری تھیلیا مسلمانوں کے آگے پھیلا کر کہا گل لو اور ہمارا بھائی ہمارے حوالے کرو رقم گینے جا چکی تو ولی کو خالد اور حشام کے حوالے کر دیا گیا تینوں بھائی اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا بات کیا تھا انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگیوں خاندان کا جوان تھا انہیں جنگی فہمہ فراست اور حروع ذر کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خومیاں اور اپنے خامیاں بتائے گا مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہوتوں پر مسکرات ایسی تھی کہ جیسے اس پر پر اثرار اثر ہو ولید کچھ تو بتاؤ خالد نے اس سے پوچھا ہمیں اپنے شکست کا انتقام لینا ہے قریش کی تمام سردار اگلی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں ہم اردگرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں سارے عرب کو اکھٹا کر لو ولید نے کہا تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے یا ان کا نیا عقیدہ سچا ہے یا کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو حشام نے کہا غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے وہ یہودی پیشوہ ٹھیک کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں ان کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے جادو تھا ورنہ بدر میں خورے شکست کھانے والے نہیں تھے خالد نے کہا ولید جیسے اس کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا اس کے ہوتو پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینہ کی طرف دیکھتا تھا مدینہ سے کچھ ہی دور خلیفہ نام کی ایک جگہ پر ہوا کرتی تھی تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہرا چکی تھی رات گزارنے کے لئے وہ لوگ وہی رک گئے صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا خالد اور حشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینہ چلے گیا ہے انہوں نے دیکھا تھا کہ اس پر کوئی اثر تھا یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا دونوں بھائی مکہ آگئے چند دنوں بعد انہیں مدینے سے ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا اور وہ آپ کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام خبول کر لیا ہے اور اکھ لکھتے ہیں کہ ولید بن ولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر رہے اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ آرائی میں بھی نام پیدا کیا خالید کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا ایک تو اس کا بھائی گیا دوسرے چار ہزار درخم گئے چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی اس لئے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی رقم واپس نہ کرنے کی دوسرے وجہ یہ تھی کہ خالید نے رسول اکرم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کچھ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کے لئے بے انداز درہموں دینار اکھٹے کیا جا چکے ہیں خالید مدینہ کی طرف چلا جا رہا تھا اسے افق سے ایک کوہان سی ابریوی نظر آنے لگی خالید جانتا تھا یہ کیا ہے یہ اہد کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے چار مل شمال میں ہے اس وقت خالید ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا اہد 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 خالید کے ہوتوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنے للکار سنائی دینے لگی میں ابو سلمان ہوں میں ابو سلمان ہوں اس کے ساتھ ہی اسے ایک خوریز جنگ کا شور غل اور سیکڑوں گوڑوں کی ٹاپ اور سلوارے ٹکرانے کے آوازیں سنائی دینے لگی خالید یہ جنگ لڑنے کے لئے بیتاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی مارچ چھس سو پچیس شوال تین ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے جو لشکر سے ایار کیا تھا کیا اس نے یہ جنگ لڑی اور یہ جنگ کس نام سے مشہور ہوئی کب لڑی گئی یہ جنگ سلسلہ وارد تاریخ سے ہم آپ کو تمام جنگوں سے تعرف کرواتے چلیں گے یہ ویڈیو اب یہیں اپنے اختتام پر پہنچتی ہے علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ تعالی تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و عمام رکھیں